اگر حضرت عمر علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو لوگ فتح مکہ پر مسلمان ہوئے ان کا کوئی عادہ نہ دیا جائے تو انہوں نے حضرت معاویہ کو گورنر کیوں لگا ہے اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے دیکھیں یہ صرف عمر کا مسئلہ نہیں تھا حضرت عبو بکر عمر رضی اللہ عنہما علیہ السلام ان کو نبیل اسلام کے مزاج کا کافی اندازہ تھا کیونکہ انہوں نے اچھا خاصا وقت حضور کے ساتھ گزارا تھا نبیل اسلام کے کئی ایک بڑے جو ڈیسین تھے ان میں مشورہ آپ ان سے کرتے تھے ان کو یہ بات پتا تھی کہ نبیل اسلام کی کبھی یہ خواہش نہیں ہے کہ جو لوگ انڈ پر مسلمان ہوئے ہیں انہیں مین سٹیم میں لائے جائے اس کی وجہ یہ ہے کبائلی سسٹم کے اندر جو بانڈ ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے انسان اپنی دشمنی کو بھولاتا نہیں ہے انسان انسان ہے نا تو اس سٹرانگ سسٹم میں جب وہ قبائل مسلمان جو ہوئے جن کے ابا اجداد کے ساتھ صحابہ نے جنگیں لڑی بھی تھی اور صحابہ کو بھی اس چیز کا اندازہ تھا کہ یہ مسلمان تو ہو گئے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ جب انسان کے سامنے اس کے باپ کا قاتل آئے تو انسان کے دل پہ ایک بار یعنی یہ گران تو گزرتی بات نبیل اسلام کی بھی کبھی خواہش نہیں تھی کہ یہ جو لیٹ کمرز ہیں ان کو مین سٹرین میں لائے جائے کہ کبھی ان کے اندر کو اس طرح کی نیگٹیو سائیکولوجی ڈیویلپ ہو اس لیے آپ دیکھیں حضرت ابوبکر حضرت عمر نے کبھی بھی اس طرح کے لوگوں کو مین سٹرین میں کبھی بھی لے کے نہیں آئے یہ حضرت عثمان کے دور میں ایسے لوگ اوپر آئے ہیں پھر حضرت علی نے ان سب کو مسلط کیا اور اسی ورے سے حضرت علی کی خلافت کو بنو مئیہ نے ایکسیپٹیبلیٹی نہیں دی رہ گیا حضرت معاویہ والا معاملہ تو یہ ایک ٹوٹلی ایک حادثہ تھا اور حادثہ کہیں بھی ہو سکتا ہے اس کی ریزن میں آپ کو بات میں بتاتا ہوں لیکن ایک جو حضرت عمر کا جنرل رول تھا نا کہ وہ چار سال سے زیادہ کسی کو بھی کسی عہدے پر نہیں رہنے دیتے تھے چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اسے معذول کر دیتے تھے حضرت سعاد ابن ابی وقاس فاتح ایران ہے پرشین امپائر انہوں نے قادسیہ میں گرائی ہے گورنر تھے ایران کے حضرت عمر نہیں منایا لیکن چار سال پورے ہونے سے پہلے انہیں واپس مدینہ شیب بلا لیا حضرت عمر بن آس فاتح مصر تھے ان کو بھی پوست سے اٹھا دیا کیوں تاکہ کوئی شخص اپنی پارٹی اور جتھا نہ بنا لے یہ خطرہ ہوتا ہے نا ایک سٹرانگ پولٹیکل لیڈر کے طور پہ کوئی اس طرح سے سامنے نہ آ جائے جو پھر سسٹم کو چیلنج کرنا شروع کر دے اور یہ ان کی مینجمنٹ کی سب سے بڑی خوبصورتی تھی حضرت معاویہ کی ایک قسمت تھی آپ سمجھ لیں کہ حضرت عمر کے دور میں ان کے چار سال پورے نیوے تھے ورنہ چار سال کے اندر وہ بھی اس عودے سے معذور ہو گئے پھر گیارہ سال ان کو حضرت عثمان والے بھی مل گئے اور پندرہ سال میں ظاہر ہے کہ ایک پھر لوگوں کے ساتھ جاتی ایفلیشن ہو جاتی ایک حکمران اور پھر حکمران بھی ایسا ہو کہ جو مالِ غنیمت ان پر نشاور بھی کرتا ہو وہاں کے جتنے وار لارڈز ہیں ان کو انٹرٹین کرتا ہو سب لوگ اس سے خوش ہوں گے یہ تو نیچرل چیز ہیں اس اعتبار سے وہ دنیاوی طور پر لکی رہے میں آخرت کے پونٹاکلیو سے نہیں بات کر رہا رہا ان کا بنانا تو اس پر میری ویڈیو ریکارڈ ہے آل لیڈی اور میں نے اس میں شیخ زبیر صاحب کا وہ کلپ بھی ڈالا تھا شیخ زبیر لیزی صاحب سے جو میرے ہنڈرڈ کوسچنز ہیں سترہ جون دوہزار نو نو کو اس میں بھی انہوں نے ڈسکیشن کرتے ہوئے یہ بات کی کہ حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ نو کے بارے میں جو حضرت معاویہ کے بھائی تھے اور جنگی یرموک میں وہ رومن امپائر کے خلاف ابو عبیدہ ابن جرہ کے چند بڑے کمانڈروں میں سے تھے ان کا ذکر خیر ہو رہا تھا تو اس میں انہوں نے کہا کہ علی بھائی یہ وہی یزید بن ابی سفیان ہے جن کی وجہ سے پھر حضرت معاویہ بھی اوپر آ گئے اب یہ جملہ ایک چھوٹا سا ہے لیکن اس کے اندر ایک پوری خیامت ہے اس کی شرح میں آپ کو اب بیان کرتا ہوں ہوا یہ تھا کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ کو این مدان جنگ میں آرمی چیف لگا دیا اس علاقے میں حضرت عمر نے جس فوج کو لیڈ کر رہے تھے خالد ابن ولید تاکہ لوگوں کے اندر سے شخصیت پرستی ختم کی جائے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ فتوحات خالد ابن ولید کی وجہ سے ہو رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پھر جنگِ یرموک میں کامیابی کے بعد سیدنا عمر نے جو خطبہ دیا مسجد نبی میں وہ عمر سیریس کے اندر انہوں نے فلم آیا ہے بڑا زبردست جو لوگوں کے دلوں میں قلق تھا نا عبادت عمر کو تو موقع مل گیا نا فول ٹاس ملی تو انہوں نے کہا میں ماروں گا چکا کہ جو تم لوگ خسر بسر کر رہے تھے کہ بھئی وہ شخص جس کی وجہ سے اتنی فتوحات ہو رہی ہیں سب سے مین جنگ میں دنیا کی سب سے بڑی سوپر پاور کے ساتھ اور پھر اس نے وہ میچ جتوا بھی دیا تو پھر عزت عمر کو موقع ملا پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو خالد بن ولید کے ساتھ میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا میں جب لوگ کی یہ گفتگو سنتا تھا کہ کل کو جب خالد نہیں رہے گا تو پھر اس جہادی معاملات کا کیا بنے گا تو مجھے یہ چیز کلک کی کہ لوگ جو ہیں وہ تو شخصیت پرستی کے شکار ہیں ان کا تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ فتوحات خالد کی وجہ سے نہیں ہو رہی رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہے دوسرا جب کوئی علاقہ فتح ہوتا ہے تو وہاں پہ کوئی ہمیں وارلارڈ نہیں چاہیے جو ریایہ کو ہینڈل کرے بلکہ ایسا شخص چاہیے جسے ہیومن منجمنٹ آتی ہو اور خالد بن ولید تو سالہ سال سے تلوار اور گھوڑے بھی بیٹھا ہوا ہے تلوار آدمیں پکڑ کے ہیومن منجمنٹ نہیں آتی ہیومن منجمنٹ کے لیے تو سوفٹ بندہ جس کو اچھی صحبت ملی ہو نبیل اسلام کا قرب نصیب ہو صبح شام آپ کے ساتھ گزارے ہوئے ہو تو ابو عبیدہ ابن جرہ سے بڑھ کے کون ہو سکتا تھا جب بخاری مسلم میں حدیث ہے ہر امت کا ایک امین ہے اور میری امت کا امین ابو عبیدہ ابن جرہ ہے تو کل کو جب یہ رومن امپائر مسلمانوں کے پاس آئے گی تو یہاں پہ ایسا شخص حکمران ہونا چاہیے جو تلوار اور گھوڑے والا نہ ہو بلکہ ہیومن منجمنٹ جانتا ہوں یہ ریزن پھر انہوں نے اس وقت بیان کی اب ابو عبیدہ ابن جرہ تو بن گئے وہاں پہ گورنر اس کی بعد عمر سیریز میں وہ بھی فلم آیا جب عزت عمر ملنے جاتے ہیں ان کی حالت وہاں دیکھتے ہیں کہ کلے کے کونے میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے اس میں انہوں نے اپنا آفیس بنایا ہوا ہے درویشی کی زندگی تو وہاں پہ عزت عمر کہتے ہیں کہ دنیا نے ہر شخص کو دھوکہ دیا ہے سوائے ابو عبیدہ ابن جرہ کے اسے دنیا نہیں بیٹ کر سکی اس کے بعد ابو عبیدہ ابن جرہ جو ہیں وہ تاؤن کے مرض میں شہیر ہو جاتے ہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ تو وہی ہوگا کہ جو یعنی پورے گھر والوں کو جمع کرے کلمہ پڑھے اور ساتھ ہی یوں خود ہی اوپر لے کے کفن لیٹ جائے کہ جی میں گیا تاؤن کے مرض میں اتنے بڑے بڑے پھوڑے نکلتے تھے یہ ایک بیکٹیریل ڈیزیز تھی وائرل ڈیزیز تو نہیں تھی لیکن آپ سمجھ لیں اس طرح کا مرض تھا جو پھیلتا تھا بیکٹیریہ اس کی ورہ سے اب تو آلموسٹ یہ ختم ہو چکا ہے دنیا صرف افریقین ملکوں میں ہی رہ گیا لاکہوں لوگ مرتے تھے ملینز میں لوگ مرے ہیں اس مرض سے بخاری مسلمی حدیث ہے میری امت میں جو مرج ہے اہل ایمان میں سے وہ شہید لکھا جائے گا تاؤن کے مرض میں لیکن سر وہ مرنا کوئی آسان نہیں ہوتا تھا اتنے موٹے موٹے پھوڑے پورے جسم پر نکلتے تھے جسم سیاپ پڑ جاتا تھا ان پھوڑوں میں پیٹ پڑتی تھی اور ایک تکلیف سے انسان دنیا سے جاتا تھا ابو بیدہ بنجرہ اس مرض میں شہید ہو گئے اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد نیا گورننٹ چننا تھا تو کوئی ویٹس ایپ میسیج فون کا آل کوئی موبائل فون تو نہیں تھا جناب آل موس کچھ چالیس دن کی مصافت ہے مدینہ شریف اور شام کی تو جو پیچھے باقی سینئر اصحاب جو بچے تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے معاذ ابن جبل کو گورن شام چن لیا عوضت عمر کو خط لکھ دیا کہ ہم نے یہ چن لیا بجائے کہ چالیس دن خط جانے میں لگے پھر چالیس دن آنے میں اتنا بڑا عرصہ آپ رومن امپائر کے بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے اوپر لیڈر ہی کوئی نہیں ہے کل کو وہ حملہ کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے ایک لیڈرشپ کے انڈر ہی آپ نے لڑنا ہوگا نا تو بڑا اچھا ٹیسین کیا ہے انہوں نے معاذ ابن جبل جو ہیں وہ چھوڑی پرسنیلٹی تو نہیں تھے سر صرف اٹھائیس سال عمر تھی حضرت معاذ ابن جبل کی اور وہ بھی تاؤن کے مرز میں شہید ہو گئے یعنی وہ جو گورنر بنایا وہ بھی شہید اٹھائیس سال کی عمر میں میری تو یار پوری داڑی بھی نہیں نکلی تھی ایک بندہ دنیا سے چلا گیا آج ہم معاذ ابن جبل جب سنتے ہیں نا تو ہم سوچتے ہیں کوئی سفید داڑی سفید پگڑی سفید کرتا نہیں سر اٹھائیس سال یہ اٹھائیس سال عمر ان کی دنیا سے جانے کی ہے نبی الاسلام کے مبارک زندگی میں چھوٹی مرمان اسلام قبول کیا یہ وہی ہیں جن کے بارے میں ابودود و ترمزیمی حدیث ہے مضوع نے فرمایا اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں تم کہے ارساللہ میرے ماں باب آپ کے قربان میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں تو آپ نے فرما ہے اے معاذ میری نصیت یاد رکھنا فرض نماز کے بعد کبھی یہ دعا نہ چھوڑنا اللہم اعنی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک سنن نسائی میں اللہم کے ساتھ الفاظ ہیں اور ترمزیم ادود میں ربی اعنی علی ذکرکا دونوں الفاظ درست ہیں اور بخاری مسلم میں جو عدیث جو آپ نے اپنے پیٹھ کے پیچھے سوار کیا تھا اور پھر کہا کہ محاذ جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ کیا حق ہے ان کا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں اور اس میں وہ بار بار رضوع جب کہتے ہیں مواز وہ کہتے ہیں لبی کا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں آذر ہوں یعنی میں آپ کو اس شخص کی خوش نصیبی بتا رہا ہوں لیکن موت کیسے ہوئی ہے تاؤن کے مرض میں لہذا اگر کسی کی موت وظاہر دنیا میں اس طرح کی نہیں ہوتی جس طرح کی آپ کو کہانیوں میں بتائی گی ہے تو یہ کوئی اس کی بزرگی ختم ہونے کی دلیل نہیں ہے موت کسی کی ائرکریش میں بھی ہو سکتی ہے کسی کی لاش کا مصلح بھی ہو سکتا ہے اور وہ شیر ہے اللہ اور اس کے رسول کا حمزہ ابن عبد المطلب المستدرلی علاقے میں حدیث ہے سید الشہدہ ہیں حمزہ اور وہ شخص بھی سید الشہدہ ہے جو جابر رکمنان کے سامنے کلمہ حق بلاند کرے حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا جائے یعنی حسین ابن علی یعنی امام نسائی یعنی امام انیفہ اور ہر زمانے میں وہ شخص جو حق کے لیے کھڑا ہو جب معاذ ابن جبل شہید ہوئے تو پھر لوگوں نے مشورہ کر کے یزید بن ابی سفیان کو اگلا گورنر چون لیا کیونکہ وہ بھی بڑے اصحاب میں سے تھے نبی الاسلام کے ساتھیوں میں سے اللہ کا کرنا وہ بھی فوت ہو گئے امت کی ازمائش جو لکھی ہوئی تھی ازمائشیں پر اسی تنہی آتی ہیں نا اسے ہی مسلم کی عدیث ہے نا نبی الاسلام فرمایا جب تک میں موجود ہوں میرے صحابہ پہ وہ فتنیں نہیں ٹوٹیں گے جو ان کی تقدیر میں لکھے ہیں جب مجھے اللہ اٹھا لے گا تو ان پہ وہ فتنیں ٹوٹ پڑیں گے اور جب تک میرے صحابہ موجود ہیں اس وقت تک میری امت پہ وہ فتنیں نہیں ٹوٹیں گے جو میری امت کے مقدر میں ہیں ظاہرہ اللہ نے دنیا ازمائش کے لیے بنائی ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْمٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَادِ اور جب میرے صحابہ اٹھا لیے جائیں گے تو میری امت پہ فتنیں آ جائیں گے یزید ابن ابی سفیان کو جب انہوں نے گورنر چنا تو وہ بھی فوت ہو گئے اب وہ شش و پانچ میں پڑ گئے کہ کس کو گورنر چنا جائے پھر کونسینسز کے ساتھ حضرت معاویہ کو چن لیا گیا اس وجہ سے بھی کہ حضرت معاویہ جو ہے حضرت یزید ابن ابی سفیان کے چھوٹے بھائی بھی تھے اور اسی خاندان سے تعلق بھی رکھتے تھے ایک تھوڑا سا ایک سسٹم بھی ڈویلپ ہو گیا تھا اور پھر نبی الاسلام کا ظاہر ہے کہ ایک تعلیف قلب والا معاملہ بھی تھا تو اسی کی کونٹینیوشن تھی تو صحابہ اکرام نے وہ حضرت عمر کو خات لکھا کہ ہم نے اب حضرت معاویہ کو چن لیا تو یار تین گورنر جو انہوں نے چنے حضرت عمر نے وہ بھی ایکسیپٹ کر لیا چوتے کو بھی کر لیا ٹھیک ہے یہ قطن بدنیت ہی پہ نہیں تھا حضرت عمر نے انہیں معمور نہیں کیا سپیشلی چون کے بلکہ وہ ایک وہاں کے لوکل ڈیسیئن کو انہوں نے انڈورز کیا اس لیے حضرت عمر کو کوئی بلیم اس حوالے سے نہیں کیا گا سکتا پھر انسان ہے بعض وقت انسان سے کوئی چیزیں وقتی طور پر وہ ایک انگل سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے دوسرے انگل سے اس سے اوبرلوک